ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل زمزون ویڈے کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے ماشاء اللہ میں بھی اچھے ہوں تو یہ ہے صبح کا ٹائم مطلب بہت صبح نہیں ہو رہی لیکن ہاں میں نے تو ناشتہ کر لیا ہے اور آئرہ سکول جا چکی ہے تو یہ اس کے بعد کا ٹائم ہے ایکشولی بھائیہ آتے ہیں آج کل تو بھائیہ دہی لے کر آتے ہیں مارکٹ سے ہی تو کھانے میں تو بھائیہ شاید بریانی میں گہ رہا ہی ہی کہا کر آتے ہیں ان کا بریک فاسٹ چپ سے میری شاہدیں تو اسے دیکھتے ہوں یہ ہی ہے لیکن اس کے بعد اب جیسے گھرمیوں کا ٹائم آ گیا ہے تو ڈرنک میں ہونے یہ مٹھا چاہیے ہوتا ہے لسی نہیں ہے جسٹ مٹھا ہے تو یہ میں چلا دیتی ہوں تو بھائیہ پاپا یہ لوگ لے لیتے ہیں اور میرا مان ہوتا تو میں بھی لے لوں لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں نے دو دن پی لیا تھا مٹھا تو میرا گلہ خراب ہو گیا تھا تو اس لئے میں نہیں لوں گیا آج ویسے میں لے لیتی ہوں اور اب میں اس میں پائن ڈال کے اور مٹھا تو سمپل ہے اس میں کوئی ریسیپی والی بات نہیں ہے تھوڑا سا مطلب زیادہ تھندہ نہیں میڈیا میں پانی میں اس میں ڈال ڈال کے سے کر رہی ہوں بزار کی جو دہی ہوتی ہے اس کی ایک سب سے زیادہ ڈروپک یہ ہوتا ہے وہ کھٹی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہم گھر میں جماعتیں کتنی میٹھی میٹھی دہی جمتی ہے کتنی اچھی جمتی ہے اور اس میں ہلکا صحیح پائن ڈالو تو گاڑی گاڑی مٹھا ہمیں تیار ملتی ہے لیکن یہ اتنی گھٹی ہوتی ہے تو اس میں مجھے اتنا بیلنس کرنے کے لیے پانی ڈالنا پڑا یہ دیکھو پورا میرا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ڈولچی یہ پوری بھر گئی ہے کیونکہ یہ گھٹی اتنی تھی اب ہم کیا کریں تو بس یہاں پر میں تھوڑا چکے اور دیکھ رہی ہوں کی زیادہ کھٹی تو نہیں ہے تو پھر مجھے ابھی اور زیادہ لگی ہے تو میں نے اور پائن ڈال دیا ہے تو وہ بات نہیں ہوتی چھو گھر والی مٹھا میں بات ہوتی ہے وہ بات نہیں ہوتی ہے خیر اب ہمیں اس کو جلدی سے بند کر کے اور دو گلاس کے ساتھ جینے پر رکھ دیتی ہوں میں میرے بس ہی تہہ نہیں جانا تو میں بس پاپا جی سے کہہ دیتی ہوں تو پاپا جی لے لیتے نہیں تو بھی یہ کو کال کر دیتی ہوں اور یہاں پر لبا آلڑی پہلے سے نیچے ہی ہے تو میں اس کو بلا رہی ہوں کہ لبا آجاؤ اور بول دو دادو سے کیلے لیں کیونکہ کسٹرمر تھے تو میں بولتی نہیں ہوں جب کسٹرمر ہوتا ہے نا اچھا نہیں رکھتا پھر تو میں لبا اشار میں کہہ رہا ہوں کہ لبا آجاؤ دادو سے کہہ دو اسے اٹھا لیں گے اچھا زینے پر بلکل بھی مجھانا ابھی کل رات کو ہی آندھیاں چلیاں اتنی خطرنا کی پوچھو مت تو ہر جگہ مٹی مٹی ہو گئے تو ابھی صفائی نہیں ہوئے تو وہ ہم آپ کر لیں گے ابھی پہلے ناشا پانی سے تو نہیں بڑھ جائے تو بس اب یہاں پر دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ایک ملک جو ہاؤز وائف ہوتی ہے یا گرہ نہیں کہلو اس کے لائف میں بس یہ ہوتا ہے اب اس چیز کا ٹائم ہو گیا اور اب اس چیز کا ٹائم ہو گیا خیر اسے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ہماری کوئی مجھوری ہوتی ہے یہ ہماری خوشی ہوتی ہے اور خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جنہیں یہ سب کام کرنا نصیب ہوتا ہے تو بس یہاں پر یہاں ہمیں مسائلے والے چاول بنا رہی تھی تہائری بھی بولتے ہیں اور میرے یاد کی سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہے میرے مائی کے میں بھی آج بھی میں چلی جاتی ہوں تو مینا زیبا مامو کی بیٹی ہے وہ کہتے ہیں باجی تہری بنا کے کھیلا تو میں نے سچا آپ لوگ کے ساتھ ایک کوئی کسی ریسپی بھی شیئر کر لیتی ہوں اور کچھ باتیں بھی کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے تیل میں زیرہ ڈال دیا تھا پھر پیاس ڈال دیا اور یہاں پر جو میں نے پیس ڈالا تھا وہ لسن کا پیس تھا میں نے اس میں لسن پیس کے ڈال دیا تھا تو اس کے پاس وہی حلدی دھنیا مرچی آپ لوگ دیکھی رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں ڈال رہی ہوں پیاس کے اندر ہی ٹیماتر میں نے ابھی نہیں ڈال رہی ہے یہ کیا ہوتا ہے نا ہم تیل میں یہ مسائلے ڈال دیتے ہیں تو مسائلوں میں جو کچھا پن ہوتا ہے وہ تو خیر نکلتا ہی نکلتا ہے کلر بہت اچھا آتا ہے رنگت بہت اچھی ہو جاتی ہے ٹیماتر یہاں پر میں نے بعد میں ڈال دیا ہے اور کافی دنوں سے نا ہم لوگ تھوڑی فیکی اتحاری بنا رہے تھے لبا کے جکر میں کیونکہ لبا نہیں کھاتی ہے لیکن میرا من کر رہا تھا چھٹ پٹا کھانے کا آج میں نے اپنی لیمٹ سے زیادہ اس میں ڈال دی تھی بٹ ٹھیک ہے میں نے لبا کو تھوڑی چلاکی سے کھلایا تھا میں نے رائتے کے ساتھ اسے کھلایا تھا تو اس کو اتنا احساس نہیں ہوا اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے عادت بھی تو ڈالیں نا ہر ٹائم ایک دم فیکا کھانا ہر جگہ ممکن بھی تو نہیں ہے کئی پر انسان فس جاتا ہے کئی رشتہ داری ہے کئی شادی بھی آیا ہے تو بچہ تھوڑا سا تو اجسٹ کر لینا تو اس کے لئے بھی میں سوچتی رہتی ہوں یا میں نے لال میشی بھی ڈال لیتی اور ایک ری میشی بھی ڈال لی ہے تو تاکہ یہ دھوڑی سی میری جو تاہریہ چٹ پٹی بن جائے اور مجھے ایک چیز اور یاد آئی کہ جو میں نے ولوگ ڈالا ہے اس میں مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مائک کیوں نہیں یوز کرتی تو مجھے آپ لوگ سب بتانے ہیں کیونکہ میں جب بھی ایڈیٹنگ کرتی ہوں تو میں سنتی بھی ہوں ایسا نہیں ہے کہ بس الٹا سیدھا ایڈیٹنگ کیا ہو گیا اس کو ریچیک بھی ہم لوگ کرتے ہیں کافی چیزیں اس میں کمی بھی رہ جاتی ہیں تو جب میں سنتی ہوں تو مجھے بلکل ٹھیک آباز آتی ہے اور کہیں سے بھی کم نہیں لگتی ہو اور کسی اور ایک ٹوکا بھی نہیں ہے اب انہوں نے ٹوکا ہے ایک سبسکرائبر نے تو میں سبی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آواز میں آپ لوگوں کو کوئی کمی لگتی ہے لگتی ہے تو مجھے ضرور بتانا آج نا مجھے ایک بہت ضروری مددے پر آپ لوگوں سے بات کرنی ہے میں نے ایکچولی نیوز میں سنا ہے کہ آج کل کا جو ٹائم آگیا ہے اس میں جو ڈائیووز کیس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو میں ایسی کئی پر ایسی سوچتی ہوں اور اپنی فیلنگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مطلب آج کل شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مطلب گریب سے گریب بھی اچھی سے اچھی آج کل شادیاں کرتے ہیں اور ماں باپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں بٹ شادیاں اتنا ٹکتی نہیں ہیں جبکہ اب وہ زمانہ بھی نہیں رہے گئے پہلے زمانے میں آپ لوگ خود آپ لوگ کو پتا ہوگا ہماری نانیاں ہماری دادیاں ہماری ممیاں ایون ان کے زمانے تک بھی ان لوگوں نے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں کتنا کچھ سہا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں سب کچھ مل گیا تھا اور سب کچھ بنا بنایا ملا تھا سب انہوں نے اپنی محنت سے کیا ہے تو شاید تب ہی ان کے گھر بسے ہو اور مجھے آج کل ایسا لگتا ہے کہ آج کل عورتوں نے صبر کرنا چھوڑ دیا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے بھی جو مطلب مائکے سے بھی ان کو کافی کلچ چیزوں میں بھی سپورٹ کیا جاتا ہے کہ ایسا کر لینا ویسا کر لینا اس کو یہ کر دینا اس کو وہ کہہ دینا تو مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں غلط ہوتی ہیں باتیں اور اس میں بھی سب سے زیادہ ایک عورت کی ہی غلطی ہوتی ہے کہ چچھ میں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف کہنی کیلئے بات کر رہی ہوں میں نے خود اپنی لائف میں یہ امپلیمنٹ کیا اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ ہمیں سے شیئر کیا ہے کہ میری نانی کا حق نہیں تھی کہ اپنے مائکے کی بات سسرال میں نہیں بتانی چاہیے اور اپنے سسرال کی بات اپنے مائکے میں نہیں بتانی چاہیے تو میں نے اس بات کو گاٹھ بان دی تھی ہمیں باتیں بتاتی ہوں اپنے مائکے کی سسرال میں سسرال کی مائکے میں لیکن وہ جو اچھی ہوتی ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے مائکے میں ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے فنکشن ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو میرا پورا گھر جاتا ہے اسپیشلی محمی پاپا یعنی کہ آج کے زمانے میں اگر کسی لڑکی کے ساس اصور اس کے مائکے میں جا رہے ہیں تو مطلب یہ کہتے ہیں بڑے لوگ کہ وہ لڑکی گھر چلانے والی ہے اور اپنے گھر میں اجسٹ کر کے بہت اچھے سے رہ رہی ہے اور اوپیسی بات ہے بھائی یہ تو اس بات سے تو نکارا نہیں جائے گا کہ کوئی کہیں بھی جاتا ہے تو ہر انسان کا سامنے والا کبھی خرچہ ہوتا ہے میرے ماں باپ ساس اصور کا بھی ہوتا ہے آنے میں جانے میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ کیوں کرتے ہیں سب پیار محبت کے لئے آپس میں پیار محبت بنائے رکھنا ایک دوسرے کے لئے یہ ایک بیٹی کا ہی کام ہوتا ہے ایک گھر بسانا ایک عورت کا ہی کام ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ممیوں کے ہماری نانیوں کے ہماری دادیوں کے یہ جو گھر بسے بھی ہوتے ہیں اس کی ایک ایک ایٹ ان کے سبر کے اوپر ہوتے ہیں اپنے لوگوں نے کبھی ان کی سٹوری سن ہوں گی میں نے بھی سنی ہے تو ان کی جب صبر کی کہانیاں سنتے ہیں تو ایسے ہی کرنے سے چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہی گھر بستے ہیں کیونکہ کتنے جلالی ہوا کرتے تھے ہمارے نانا میرے نانا بہت جلالی تھے پاپا تو حیر اتنے نہیں ہیں بٹ اپنے ٹائم پر سبھی غصے والے اور سبھی نکھرے والے ہوتے ہیں آپ لوگ میرے ہزبن کو کہتے ہیں ہاں وہ تھوڑے سے اکڑوں ہیں وہ تھوڑے سے رود ہیں بہت ٹھیک ہے اب یہ سمتلا ہے یہ تو نہیں ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں چیز ہوتے ہیں کئی چیزوں میں انہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑتا ہوگا مجھے بھی ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تب ہی تو لائف چلتی ہے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں اگر ہم دھیان دیں گے تو زندگی حقی کیسے چلے گی تو بس آپ لوگ سے مجھے یہی بات کرنے تھی کہ ہو سکے جتنا ہو سکے اپنا برداشت کر کے چلے اور اس طرح سے پیار محبت سے رہیں تو سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے ایسی پروگرام ہے لیکن ماں باپ کے لئے یہ ہے اس میں بچوں کو نہیں جانا ماں یا باپ میں سے کوئی ایک جائے بچوں کی پڑھائی سے ریٹڈ ہے ہمیں بتانی کیا سکھائیں گے چا بتائیں اس میں جانا ہے 9 بجے اب چاؤں کیا سے بابو چیز تو میری بلکل بات چیز بڑھ لے دور میں ان سے ہماری کوئی بات چیز نہیں گڑائی ہو گئی تو آپ لوگ سوچے ہوں گے ابھی تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی برداش کی بات تو بھئی برداش اور صبر وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہزمن سے تو ہو جاتی ہے کئی بات سب کی ہوتی ہے ایک ناشرل چیزیں یہ نہ ہو تو وہ بھی ضروری ہے کئی پر ایسے ہوتا ہے تو یہ کلپ بھی میں نے جان بوچ کی اس میں ایڈ آن کیا اور اس کے بعد اب جو چیزیں چل رہے ہیں اب سب کچھ جو بھی میرے گھر کی ہے پرسنل جو جس بدے پہ میرے ان سے بات چیت ہوئی تھی کہا سنی ہوئی تھی یا لڑائی ہوئی تھی کچھ بھی آپ کہہ لو تو وہ سب میں اپنی ممی کو بتا رہی ہوں اور آپ کہیں گے کہ آپ نے آواز کی میوٹ کیا اوفیسی بات ہے میرے گھر کا میٹر ہے پرسنل میٹر ہے تو میں یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ تو کبھی شیئر نہیں کر سکتی لیکن ہاں یہ آپ لوگ کو دکھانے کا اور ہلکا فلکا بتانے کا اور آپ لوگوں سے اتنی ڈیپلی بات کرنے کا اور ہر چیز بلکل سامنے کھول کے آپ کے رکھنے کا بس ایک ہی وہ تھا میرا کی اب جیسے کی ہو گئی کوئی بات تو مطلب بھئی آپ لوگ یہ میں سوچنا ہے کہ آپ تو مطلب ایسے بول رہی ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لڑکیں اپنے مائکے میں شیئر کرتی ہیں میں اپنی ساسوما سے شیئر کرتی ہوں میں میری جو اللہ کا شکر ہے ایک سکسیسفول آپ کہہ سکتے ہیں جو لائف ہے جو بھی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ جو بھی ہم لوگ کی بات ہوتی ہے لڑائی جھگڑا روٹھا منائی کچھ بھی ہوتا ہے اس سب میں ممی سے شیئر کرتی ہوں ایون پرسنل باتیں تک میں ممی سے ہی شیئر کرتی ہوں تو میرے گھر پر بات کئی بار تو بہت ساری چیزیں جاتی بھی نہیں ہیں جو جانے والی ہوتی ہیں اچھی اور خوشی کی بات ہے وہ سب ہم لوگ شیئر کرتے ہیں لیکن ایسے گھر کے کوئی بات نہیں کیوں اس کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے اس کے بیچے یہ گہرائی ہوتی ہے کہ آج کوئی بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دو دن ہم لوگ نراز جاتے ہیں ہر گھر میں ہوتا ہے پھر تیسے دن سب ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہمارے گھر میں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن مائکے والوں کے دلوں میں درار پڑ جاتی ہے تو اسی لئے نہیں کرنا چاہیے جہاں تک میری نولیج ہے اور جتاں میں خود کرتی ہوں تو میں یہ چیزیں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اور ایسا نہیں کہ میرے من میں نہیں آتا تو میں نے ابھی میرے لاسٹ لوگ میں کسی نے یہی بولا تھا کہ ساس بنی صحیح لی ہاں بالکل ٹھیک بات ہے میں نے اپنی ساس کو ہی اپنی صحیح لی بنا لیا تو میں سب کچھ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ یہ ایک مول منتر ہے کیونکہ ساسی جو ہوتے ہیں ان کو بھی تو بہو کے روپ میں چاہیے ہوتا ہے ایک دو سے ہوتا ہے ایک بیٹی کیونکہ ایک چیز تو فیکٹ ہے جیسے کوئی بھی نہیں مانتا وہ میں مانتی ہوں کہ سب سے زیادہ ساتھ تو ساس اور بہو کا ہوتا ہے بیٹا بھی صبح کا گیا شام کو آیا ٹھیک ہے کچھ گھنٹوں کا بیٹی کا ساتھ ہمائی کا بھی 20, 25, 26 جو بھی ہماری یہ جو ہوتی ہے اس کے بعد اس تقرق کا رہتا ہے اس کے بعد ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ماں سے محبت بھی فونوں پہ رہ جاتی ہے پھر کبھی کبھر کسی کی تبیت خراب ہوئی اچھے بورے دن میں ہم چلے جاتے ہیں بس لیکن زیادہ زندگی کا جو ٹیم ہوتا ہے وہ ساسو ماں کے ساتھ بیٹتا ہے تو کیوں نہ انہیں یہ اپنی سہیلی